دوستو انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن جب وہ تنہائی کا شکار ہو جائے تو ریت کے ذروں کی ذر بکھر جاتا ہے انسان کا انسان سے رشتہ ہی اسے مضبوط رکھتا ہے اور اس تحریر کا عنواند ہے تنہائی امریکہ سے آنے والے دو مرد اور ایک خاتون پر مشتمل قروب کو اراقی کردستان اور ایران کی سرحد پر کوہ پہمائی کے دوران ایرانی بارڈر سیکیورٹی نے جاسوسی کے الزام محراسط میں لے لیا خاتون اور مردوں کو الگ الگ کر دیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا شورٹ کے حصے میں قید تنہائی آئی دن میں آدھ گھنٹے کے دو وقفوں کے علاوہ روزانہ تئیس گھنٹے کی تنہائی یہ عالمی واقعہ بنا سلطان امان نے ان کی رہائی کی قیمت ادا کی اور چودہ ماہ بعد سارا رہا ہوئی عراقی پناہ گزینوں کو تعلیم دینے کے لیے مشرق وستہ کا رخ کرنے والی سارا کی حالت ناگفتہ بے تھی ان پر اس دوران صرف ایک ہی تشدد ہوا تھا اور وہ لمبی تنہائی کا تھا سارا کہتی ہیں قید تنہائی کے ابتدائی ہفتوں اور مہینوں میں آپ کی حالت کسی جانور جیسی ہو جاتی ہے ایک پنجرے میں بند جانور دن کے گھنٹے اس میں ٹہلتے گزرتے ہیں یہ جانور جیسی حالت پھر کسی پودے جیسی حالت میں بدل جاتی ہے دماغ سست ہونا شروع ہو جاتا ہے سوچیں دورائی جانے لگتی ہیں دماغ اپنا مخالف بننا شروع ہو جاتا ہے اپنے سے لڑنا شروع کر دیتا ہے تکلیف کا منبع بن جاتا ہے یہ خود اپنے آپ کو عذیت کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جیسے دوبارہ جیتی تھی پھر اپنی یادیں بھی ختم کرنا شروع ہو جاتی ہیں اپنی ہی کہانیاں اپنے آپ کو کتنی بار بتائیں اس حالت تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا سارا کی تنہائی گہرہ نفسیاتی تشدد تھا دماغ تکلیف سے گزر رہا تھا قید تنہائی دنیا کی اکثر جگہوں پر اب ممنوع ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لمبے عرصے کی تنہائی ہمارے سب سے قیمتی احساسے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے یہ احساسہ دوسروں کے ساتھ رابطہ ہے اس رابطے کے بند ہو جانے کے بعد سارا بہت بار ہیلوسینیشن کی کیفیت میں داخل ہو جایا کرتی تھی سارا کھیاتی ہیں دن کی کسی وقت میں سورج کرنے کمرے میں آنا شروع کر دیتی تھی میری کھڑکی سے ترچہ زاویہ بناتے ہوئے اندر پہنچتی تھی میرے کمرے میں مٹی کے چھوٹے ذرے روشن ہو جاتے تھے مجھے لگتا تھا کہ یہ مٹی کے ذرے نہیں ہیں بلکہ اس زمین پر انسان ہیں زندگی سے برپور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ڈھکرا کر اچل رہے ہیں مل کر کوئی کام کر رہے ہیں لیکن میں خود ان کا بھی حصہ نہیں ایک دیوار کے ساتھ ایک کونے میں تنہا ہوں زندگی کے دریا سے الگ ہو چکی ہوں ستمبر دوہزار دس کو سارا کو چھوڑ دیا گیا چار سو دس روز کی اس قید کی خراشیں ان کے ذہن پر گیری ہیں یعنی فرد باقی سب چیزوں سے کٹ کر ایک ویکیوم میں برقرار نہیں رہتا سائنسدان اور ڈاکٹر تنہائی کے اثرات کا مشاہدہ کر چکے تھے لیکن اس کو براہ راست کیسے پڑا جائے برگر نے ایک دلچسپ تجربہ کیا فرض کیجئے کہ آپ دو اور افراد کے ساتھ ایک گیند کو ایک دوسرے کی طرف اچھال کر کھیل رہے ہیں ان میں سے کچھ دیر بعد دو افراد گیند کو بس ایک دوسرے کی طرف اچھالنا شروع کر دیں اور آپ کو نظر انداز کر دیں تو کیا ہوگا آئزن برگ نے یہ تجربہ کمپیوٹر گیم کے ذریعے کیا اس میں سے ایک کردار کو رزاکار کنٹرول کر رہا تھا رزاکار کا خیال تھا کہ باقی دو کرداروں کو کوئی اور انسان کنٹرول کر رہا ہے لیکن ان کے بیچے کمپیوٹر پروگرام تھا ایک دوسرے کی طرف گیند پھینکتے پھینکتے ان پروگرامز نے اس رزاکار کو گیند دینا کم کر دیا اور پھر چھوڑ کر آپس میں کھیلنا شروع کر دیا اس طرح معمولی سی چیز پر نظر انداز کیے جانے پر نماغ پر اس کا کیا اثر ہوا اس کو فنکشنل ایمارائی کے ذریعے دیکھا گیا الگ کر دیے جانے کے اتنے معمولی سے احساس سے نماغ کے وہ اس سے ایکٹیو ہوئے جو اس وقت ہوتے ہیں جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں نظر انداز کر دیے جانا گروہ سے نکال دیے جانا ریجیکٹ ہو جانا تنہا رہ جانا یہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے محاورے میں نہیں اصل میں تنہائی مار دیتی ہے اور عذیت دے کر مارتی ہے یہ آج کی ایک بڑھتی ہوئی وبا ہے یہ ہماری اپنی خاندانوں کی اور تیزیب و ثقافت کے پیچھے کی ایک بڑی کہانی ہے